مہمسکار دوستوں دوستوں ایک ویور نے مہاراج سے تین پلان بھیجے اپنے گھر کے اور جاننا چاہا ہے کہ اس میں سے کون سا اچھا ہے یہ پلان ہے ایک دو تی یہ پوچھا ہے کون سا اچھا ہے تو یوں بولنا ہو تو ٹھیک ہے بھئی ان میں سے یہ کچھ ٹھیک دکھ رہا ہے یہ بیچ والا یہ والا باقی مگر زیادہ گلتی ہیں پر دیکھا جائے تو اس تینوں پلان میں یہ کافی گلتی ہیں شروع ہمیں دیکھتے ہیں کہ گلتی کیا ہے کہ انہوں نے نارت میں پانچ فٹ یہ پورا پلاٹ ہے بہت بڑا جسے بیچ میں گھر بنایا چار تب جگہ چھوڑیئے پرکارا کیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے ادھر پانچ فٹ چھوڑا ادھر دس فٹ چھوڑا ہے ٹھیک ہے نا جبکہ ساؤت میں کم چھوڑنا چاہی ہے نارت میں زیادہ چھوڑنا چاہی ہے یہ صحیح طریقہ ہے اسی پرکار ادھر زیادہ چھوڑا ادھر کم چھوڑا یہ صحیح ہے پر یہاں گلتی کر گئی ہے ایک وارٹر ٹینک انہوں نے بہت صحیح جگہ لیا اشان کون میں وارٹر ٹینک دیکھی رہا ہے اشان کون میں پر سیپٹٹ ٹینک انہوں نے جو لیا ہے یہ لیا ہے ویسٹ میں وائیوے کون میں اب یدی پشیم وائیوے سیپٹٹ ٹینک رہے گا یعنی یہ گڑھا ہو گیا کسی پرکار کا گڑھا ہو گیا تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ گھر کے پرشوں کو آرثی کست آئے گا آکارن شتوتہ بنے گی لوگوں سے کوٹ کا چیری جھگڑے مطی بھرم اتیادی باتیں ہوگی یہ گلت ہے انہیں چاہیے کہ یہ سیپٹٹ ٹینک اپنا یہاں کہیں بنائیں اس کو دس فٹ کریں اور یہاں کہیں بنائیں تو صحیح رہے گا اس کے بعد اب آپ آئیے اس سے کرتے ہیں شروعات یہ جینہ آپ یہاں دے سکتے ہیں ساؤت میں کوئی دکت نہیں ہے آپ یہاں سے انٹری کرتے ہیں تو یہ پورچ میں آگیا ہے کورڈ پورچ ہے پر آپ نے یہ انٹری کر دی یہاں سے اس جگہ کا تو یہ ہو گیا پورو اگنے یہاں سے پورو اگنے سے جا رہا ہے یہ ادھر آنا چاہیے تھوڑا دوسرا کچھن اتتا بڑا لیا اگنے کون میں اتتا بڑا کلیا کی اس کے بیس فٹ ہے بائیس فٹ ہے دو فٹ دیواروں میں گیا تو دس دس فٹ کے دو حصے ہو گئے تو یہ جو ہے تین فٹ کریب یہ جو ہے یہاں یوں تین چار فٹ آ رہا ہے یہ ایسٹ میں تو اس میں اگنے کون اور ایسٹ دونوں کا پروحہ ملے گا اب اگنے کون میں نشب ہوتا ہے گھر کی مالکن ستہ چلتی ہے پریوار کی محلانس خوش رہتی ہیں پر پریوار خوش رہتا ہے پر ایسٹ کا پروحہ کیا رہے گا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے گھر کی مالکن ناکوش رہے گی اسے یوترس ڈس آرڈر کی پرابلم ہوگی پت کی شکایت ہوگی اور بلڈ سرکولیشن بلڈ سرکولیشن کی پرابلم اس کا پروحہ پڑے گا دروازہ دینے اچھی بات ہے جینا اچھا ہے ٹھیک ہے نا اور مین ڈور ٹوائلٹ یا ٹوائلٹ جا سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے پر دھیان دائیں کہ یہاں کا جو ٹوائلٹ رہے گا اس کو جو ہے فلو لیول کوئی ساؤس میں آ رہا ہے فلو لیول گھر کے فلو لیول کے برابر ماشر یہ صحیح ہے یہ صحیح اس کو دروازہ کو ادھر کر دیں تو پوروگنے کا ہو رہا ہے یہاں سے ادھر کر جاتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو یہ گھڑ بڑ تو اس پہ دکھ رہی ہے پوجہ کا کستان ٹھیک ہے یہ ادھر آجائیے یہ یہاں بھی انٹی گلت ہی ہے والی کچن بھی بڑا ہے اور کچن بڑے کے ساتھ ساتھ یہاں کچن نے کافی بڑا کر دیا تو کچن دکھشن تک چلا گیا اور یہاں سے دکھشن میں کچن بتا رہے ہیں تو جینہ یہاں کر دیا اب یہاں اتنا بڑا کچن کر دیا تو آگے انہیں اوپر جوہ چھوڑ دی یہاں پر تو یہ یہ شاید فس سلور کا ہے ان کا ٹھیک ہے نا تو یہ اوپر جگہ چھوڑ دی نہیں یہ فس سلور نکو تینوں الگ الگ پلان دیئے تو یہ جو انہیں جگہ چھوڑی ہے تو اس سے کچن دکھشن میں چلا گیا دکھشن میں کچن چلا گیا تو گھر کے پریوار میں مانسک اشانتی رہتی ہے گھر کے مکھیاں گصہ زیادہ آتا اس کا سواس بھی نرم گرم رہتا ہے یہاں یہ گلتی ہے یہاں بھی سیڈی دی جا سکتے ہیں گھر کے اندر ان کو ٹھیک کرنا ہوگا یہ یہاں نہیں ہوتا ہے اور وہ جو جگہ بتائی میں یہاں بھی وہی بات آئے گی کہ ٹوائلٹ کا ایک فلول دے فلول دے سب کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ پورا فلول ایک جس آ رہا ہے یہاں آ جائیے تو یہ کرنے پر جینا یہاں دے جینا یہاں دے سکتے ہیں پر جینا یہاں دینے سے کیا ہوا پیشن بلگو سدھا ساؤت میں ہی چلا گیا تو وہی بات کی پریوار میں مانسک اشانتی یہ اب یہاں آنے سے کیا ہوا کہ یہ اس طریقے سے راستہ رکھ دیا تھی اوپن کچھن بھی ہو گیا یعنی یہاں سکوکنگو کچھن میں جانا ہے اب جی اوپن کچھن رہے گا تو ایسے گھر میں رہنے کے بعد جب جائیں گے تو گھر کے مقیاد دوستوں سے ان کیا کم ہونے لگے گی وششدہ سے شتوتہ رہے گی ٹھیک ہے اور جیدی کوئی کنسیو کرنے اس کو کنسیو کرنے میں دکھتا آئے گی اور جیدی آلڈی بچے ہیں تو ان کی ترقیوں میں بات آئے گی دوسرا ایک بات وہ لگتی کہ پتہ نہیں یہ لائنیں کچھنے گلتی ہو یہ ترچھا پن بتا رہے ہیں کہ ترچھا اس کو سیدھا کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نا مجھے لگتا سیدھے ہی ہوگا یہ تو یہ یہ ٹھیک ہے یہ دروازہ گلت دے دیا ان کو چاہیئے تھا یہ پور وغنے سے ہو گیا یہ دروازہ گلت ہو گیا پور وغنے کا دروازہ ہو گیا اس طریقے سے تینوں ہی پلان میں کافی محپول واسطو دوش ہیں انہیں چاہیئے اس کو پروپر طریقے جو میں بتا رہا ہوں اس کے حساب سے پھر سے تیار کریں پورا انہیں کی ساؤت کم کر کے ادھر پانچ فٹ فٹ کے دس فٹ کر دیں ٹھیک ہے نا اور ادھر جو ہے یہ تو ٹھیک ہے سرپ وارٹرینگ یہاں ٹھیک ہے سیپٹرینگ کو یہاں لے آئیں اور پھر اس کی پلاننگ کریں کچن سے ہی جگہ پر آ جائے جینا اس کے حساب سے تیار کر لیں یہ کر لیں گے تو ٹھیک رہے گا مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بھی پسند آیا ہوگا نمسکار